سابق وزیراعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل سے صحافیوں اور اپنے وقلہ کے ساتھ گفتگو واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں جس نے بھی چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اس نے آئین پاکستان کی بنیادہ گو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غدداری کی ہے مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کر ذہنی عذیت دی گئی ہے یہ بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا ہے میرے سیل کی بجلی پانچ دن تک بند رکھی گئی سیل میں گھپ اندھیرہ رکھا گیا دس دن تک سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا کئی ہفتے تک میرے ڈاکٹرز فیملی اور وقلہ کو ملنے پر پابندی لگائی گئی یہ سختیاں اور ٹارچر کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں مگر میں اس ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا رہوں گا نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستانیوں کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ اس کے پیسے جائداد سب باہر ہے یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مارک کے لیے ہی آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں جب یہ وزیراعظم تھا تو بائیس دفعہ برطانیہ گیا تھا اب تو ویسے بھی یہ باروہ کلہڑی ہے اس لیے اپنے وطن واپس صدار گیا ہے انتظار پنجھوتا کے اغوا پر شدید تشویش ہے یہ جبری گمشدگی میری ذات سے مخاسمت کا شاخصانہ ہے ملک میں مکمل لاقانونیت کا راج ہے میرے فوکل پرسن کے اغوا کو اکیز دن ہو گئے ہیں اس کا قصور کیا ہے افسوس ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں ملتابہ